نواصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا آگے آگے فوجہ یزید ناچتی ہوئی جاتی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یاروں مددگار ہو کر جا رہی تھیں فوجہ یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے رہے تیرہ محرم سن 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرہ کم ہو گیا ہے چلو نہر فراد سے پانی بھر کر لاتے ہیں بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فراد سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور روتے چیختے پکارنے لگیں اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اس زمینِ کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاندان تھا جسے شاید یزید کی فوج نے شہید کر دیا ہے ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں ان کے حیام جلے ہوئے ہیں چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا دیکھتی نہیں ہو یزید کی فوج نے قتل کیا ہے اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے چھوڑ دو کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا ان عورتوں نے کہا تاجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نوازوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ ہم جائیں گے اللہ کے نوازے کی تدفین کرنے جب بعد یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمینِ کربلا پہنچے بس ان کا زمینِ کربو بلا پر پہنچنا تھا کہ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے اہرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں موجزے سے ایک گھڑ سوار آیا انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں سب کی آنکھیں بھار آئیں امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اسگر کو بھی دفن کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اس لیے اس جگہ کو گنجے شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب کے اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہے بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی یہ دیکھو ایک بڑا سا صحابی ہے ان کو ہم نے دفن نہیں کیا امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے پھر آپ نے جناب حبیب کو دفن کیا سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو ایک تدفین ابھی باقی ہے سب نے کہا کچھ نظر نہیں آ رہا امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں